اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ڈیر ویورز کلاس ایٹ کو ہم نے سٹارٹ کیا ہے کلاس ایٹ میں تقریبا ہم نے سیکس یونٹس کو اپلوڈ کیا ہے آج کا جو یونٹ ہے یونٹ نمبر سیون ہے آج کے ویڈیو میں ہم سال کریں گے سنٹینس پرائز این کلاس پریز اور کلاس ان دونوں کو اچھی طرح یاد رکھیں ان کے پھر اقسام ہوتے ہیں ڈیپینڈنٹ کلاس ہوتا ہے انڈیپینڈنٹ کلاس ہوتا ہے اس کے علاوہ سبارڈینیٹ کلاس ہوتا ہے ان سب کو اب اچھے طرح سمجھ لیں تو ہم پہلے ڈسکس کریں گے پریز کہ پریز کیا ہے پریز یہ الپاس کا مجموعہ ہوتا ہے کس چیز کا یہ الپاس کا مجموعہ ہوتا ہے جس میں سبجیکٹ یعنی پائل اور ورب نہیں ہوتے یعنی پیل نہیں ہوتے پھر یہ الپاس کا مجموعہ ہوتا ہے جس میں سبجیکٹ اور ورب نہیں ہوتے اور یہ کمپلیٹ مطلب آپ کو نہیں دیتا پورا مطلب اسے ہم نہیں سمجھ سکتے یعنی ہم اسے پورا مطلب نہیں لے سکتے پار ایجامپل آن دا بورڈ آن دا بورڈ یعنی بورڈ پر تو کیا بورڈ پر تو کوئی چیز ہوگا آن دا بورڈ لیکن یہاں ان سے مطلب واضح نہیں سکتے لے سکتے اس جملے سے کوئی مطلب ہمیں واضح نہیں ہوتا اس میں سبجیکٹ اور ورب نہیں ہوتا یہاں دیکھیں اس میں سبجیکٹ نہ ہوگا ورب اور ورب بھی نہ ہوگا اور کمپلیٹ تاٹ اس میں پورا سوچ نہ ہوگا اس میں نہ تو سبجیکٹ ہوگا اور نہ ورب اور اس میں پریڈیکٹ بھی نہیں ہوگا سبجیکٹ کے علاوہ سبجیکٹ کے علاوہ سنٹینس میں جتنے الفاظ ہوتے ہیں باقی جتنے الفاظ ہوتے ہیں ان کو کہا جاتا ہے پریڈیکٹ یعنی سبجیکٹ پائل کے علاوہ مفہول جو ہوتا ہے پیل ہوتا ہے سب کو کہا جاتا ہے کیا ان کو کہا جاتا ہے پریڈیکٹ تو اس میں پریڈیکٹ اس میں نہیں ہوتا یہ ہمارے ساتھ مطلب شارٹ بھی ہو سکتا ہے اور لانگ بھی ہو سکتا ہے ایکزامپل اس کو دیکھیں اپٹر ڈینر اپٹر ڈینر یعنی ڈینر کے بعد تو پھر ہم اس سے مطلب نہیں لے سکتے اپٹر ڈینر کے بعد کیا نمبر سیکنڈ ویٹنگ پار دا رینڈ ٹو سٹاپ یہ بھی ہمارے ساتھ لانگ پریڈی لانگ پریس ہے اور یہ جو ہے یہ چوٹا یعنی مختصر پریس ہے تو اس سے مطلب ہم یہ لے سکتے ہیں کہ پریس سے ہم مطلب نہیں لے سکتا پریس کن ناٹ بی یوز ایلون اس کو ہم اکیلے استعمال نہیں کر سکتے اٹھ ہس ٹو بی پارٹ اپ سنٹینز یہ سنٹینز کا حصہ ہوگا ویٹ ویر اٹھ ایز یوز اس پارٹ اپ سپیچ لیکن اس کے لیے آپ کو کلاس کا لگانا ضروری ہوگا کلاس کے بغیر یعنی اس کا مطلب ہمیں واضح نہیں ہو سکتا اب آتے ہیں کلاس کے طرح پہ ویٹ ایز کلاس کلاس آر گروپ اپورڈ یہ الپاس کا مجموعہ ہوتا ہے that have both subject and predicate اس میں subject بھی ہوگا اور predicate بھی ہوگا یہاں دیکھیں یہ ہمارے ساتھ she ate the donut she ate the donut تو یہ ہمارے ساتھ subject بھی ہے اور اس کے علاوہ predicate بھی ہے مطلب پورا واضح ہے یہاں اب یہاں ان لوگوں نے ایٹ کو predicate لکھا ہے لیکن یہ ہمارے ساتھ صحیح جو predicate ہوتا ہے subject کے علاوہ جتنا بھی باقی پارٹس ہیں ان کو کہا جاتے ہیں predicate اب یہاں نیچے دیکھیں ایک جملے میں دو کلاس بھی ہو سکتے ہیں یہاں اگر آپ اس جملے کو دیکھیں it is cold in the classroom but it is hot in the hall تو یہاں پر ہمارے ساتھ two predicate ساری two class ہے پس نمبر it is cold in the classroom یہ پس نمبر کیا ہے class ہے it is it اس میں subject ہے it is cold in the classroom یہ باقی predicate ہے اور دوسرا جو جملہ ہے یہ ایک جملہ ہے لیکن دو کلاس ہے but it is hot in the hall تو یہاں پر ہمارے ساتھ eight subject ہے اور باقی جو ہے یہ predicate ہے تو ہم کہہ سکتے کہ ایک جملے میں ہم two class کو استعمال کر سکتے ہیں like a class can sometimes act as a sentence class کو ہم sentence کے طور پر بھی استعمال کر سکتے ہیں this type of class is called independent class independent class یہ کلاس کی اوہ قسم ہے جس میں پورا مطلب واضح ہو independent class could be used by itself as a complete sentence ان کو ہم complete sentence بھی کہہ سکتے ہیں independent class اوہ قلاس ہے جس میں پورا مطلب اس میں پڑا ہوتا ہے اور ان سے ہم پورا مطلب لے سکتے ہیں some class cannot be used on their own these are called subordinate class باز class جو ہے ان سے پورا مطلب ہم واضح نہیں سکتے ساری یعنی مطلب اس کا یہ ہے کہ اوہ class جس سے پورا مطلب ہم نہیں لے سکتے ان کو کہا subordinate اگر چھ اس میں کیا ہوگا subject بھی ہوگا اور word بھی ہوگا and need to be used with independent class تو اس subordinate class کے لئے independent class کو اکٹھا کرنا ہوگا independent independent کا مطلب ہے کہ آپ کس چیز پر depend نہ ہو اور subordinate اس کو dependent class بھی کہا جائے ان کے لئے independent class کو اس کے ساتھ اکٹھا کرنا آپ کو لازمی ہوگا اب meaning یہاں پہ دیکھیں example آپ سوار دین اٹ کلاس یہاں دیکھیں when the man broke into the house یہاں پر اگر آپ دیکھیں یہاں پر man یہ subject ہے اور broke بھی ہے لیکن یہاں دیکھیں یہاں پورا مطلب نہیں دیتا تو یہ کیا ہے یہ subordinate کلاس ہے اور پھر this کلاس need to be paired with another کلاس تو ان کے لیے لازم ہے کہ آپ ان کو independent کلاس کے ساتھ اکٹھا کریں example of independent کلاس اب یہاں دیکھیں the dog bar at him یہ ہمارے independent کلاس ہے مطلب یہاں پر the dog یہ سب جی ہے bar at him اس ہم in subordinate کلاس کو یہاں پر جو اوپر والی کلاس ہے ان کو اکٹھا کریں گے کس چیز کے ساتھ independent کلاس کے ساتھ اب پورا جملے کو دیکھیں when the man broke into the house the dark bark at him یہ ہمارے ساتھ independent کلاس تھی اور یہ independent کلاس ہی تو independent کلاس کو ہم نے اکٹھا کر دیا کس چیز کے ساتھ dependent کلاس کے ساتھ یعنی subordinate کلاس کے ساتھ تو اس سے پھر ہم پورا مطلب لے سکتے ہیں یہ تھی کلاس اور پریس پریس پورا مطلب آپ کو مطلب نہیں دے سکتا اس میں سبجکٹ اور ورم نہیں ہوتا اور سیکنڈ جو ہے کلاس ان سے آپ پورا مطلب لے سکتے ہیں اب آتے سنٹینز کے جانب complete اور اس میں ایک سے زیادہ بھی کلاس ہو سکتے ہیں دوبارہ یہ کہتے ہے کہ اس میں سبجکٹ اور پریڈی ہوگا یہ شارڈ بھی ہو سکتا ہے مطلب مختصر اگزامپل تم نے کیا کہا پیش تو یہ سبجکٹ اور پیش آبجکٹ یہ پورا مطلب ہمیں دیتے تو یہ سنٹینز نمبر ہی ونٹ ڈینر بھٹ دیڈ ناڈ انجائی دی میل یہ لانگ بھی ہو سکتا ہے یہ پر یہ باقی تھے سنٹینز کن آلسو کمبائن ملٹی پل کلاس اور پریجز تو ایڈ ایڈیشنل انپارمیشن بھوٹ وٹ اس بسکرائب یہ اضافی معلومات بھی دے سکتے ہمارے ساتھ کنجنگشن کا استعمال بھی سنٹینز میں ہو سکتا ہے ایڈیشنل ایڈیشنل کمپوز اپ ایڈیشنل کلاس اس میں دو ایڈیشنل کلاس ہے ایک یہ ہے اور سیکنڈ نمبر ہے کمبائن کنجنگشن بھٹ یہ پر ہمارے ساتھ کنجنگشن بھی لگیا ہے اب مشق کی طرف آتے ہیں who are my head یعنی میرے سر کے اوپر تو کیا تو اس کا مطلب ہے کہ ہمارے ساتھ پریز ہے پورا مطلب اس سے واضح نہیں ہے پریز ہے سیکنڈ ون بکاز آئی واضح اپریٹ تو یہ ہمارے ساتھ کیا ہے یہ کلاس ہے لیکن کیا ہے ڈیپینڈ کلاس ہے کیونکہ اس سے ڈیپینڈ کلاس ہے تڑون آئی ڈیڈ ناٹ گیٹ ویری مچ سلیپ تو یہ ہمارے ساتھ کیا ہے پورا مطلب اس میں ہے تو انڈ ڈیپینڈ کلاس ہے دیٹ نائٹ یہ آپ کیا ہو اس کا جواب آپ کو دینا ہوگا کمنٹ بکس میں مجھے بتائی آئی نیو وٹ ہیپن میں جانتا ہوں کیا واقع ہوگا واقع ہو چکے ہیں تو یہ ہمارے ساتھ یہ انڈ ڈیپینڈ کلاس ہے پورا مطلب اس میں ہے سو دیٹ آئی کور گیٹ سم ریسٹ یہ کیا ہے اس کا صحیح جو آنسر ہے انڈ ڈیپینڈ کلاس اور اس کے علاوہ یہ ہمارے ساتھ سو دیٹ آئی کور گیٹ سم ریسٹ اس کا پورا مطلب نہیں سو دیٹ آئی کور گیٹ یہ پر ہمارے ساتھ آئی سبجک بے ہے اور گیٹ گیٹ ور بے ہے تو یہ ہمارے ساتھ تو سبجک اور ور اس دون میں ہے تو یہ ہمارے ساتھ کیا ہے انڈ دیپنڈن کلاس ہے انڈ دیپنڈ کلاس ہے اور سیون نمبر آئی ہیار دکیٹ میو تو یہ پول مطلب ہمیں دیتا ہے تو ہمارے ساتھ آئی ہیار دکیٹ میو تو یہ ہمارے ساتھ آئی سبجی ہے ہیار مینوار پہ تو یہ ہمارے ساتھ انڈ دیپنڈ دن کلاس ہے پورا مطلب اس میں نہیں ہے پورا مطلب سیٹنگ بائی بروکن پلیٹ لائکن دکرم ساری یہ ہمارے ساتھ کیا ہے پریز ہے مطلب اس میں نہیں ہے تو یہ ہمارے ساتھ پریز ہو تو ہمارے ساتھ کیا ہے سبجی گاٹ یہ میں انوار پہ تو سبجی اور ور دونے تو ہمارے ساتھ انڈیپنڈنڈ کلاس ہے and the last one i got to tied i subject and got man ور پہ تو ہمارے ساتھ یہ بھی ہے انڈیپنڈنڈ کلاس یہ جو پورت ون ہے ان کا جواب آپ کو دینا لازم ہوگا اور اس کے علاوہ انشاءاللہ اس کے بعد ہم نیکس چپٹر کو اپلوڈ کریں گے thank you so much for watching share کرنا اور like کرنا مد بھولے گا واسلام